اسلام علیکم ایفریون گھرداری ویچوئی میں آپ سب کا سوا کرتے ہیں تو آج کے فلوک ہم شروع کرتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے ہم نے گھر میں چھوٹا سا مینی کچن گارڈن بنایا ہوا ہے آج ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں چلائیں میرے ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ اب ہمارا چھوٹا سا مینی کچن گارڈن ہے یہ دیکھ لیں کہ سارے پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہاں پر مزید پودے بھی لگا رہے ہیں یہ چھوٹا سا میرچ کا پودے لگا ہے اس میں چھوٹی سائز کی میرچ لگنی ہے یہ بڑے والا میرچ کا پودے یہ ایک میرچ کا پودے ہے یہ ہم نے اس کی پانیری لگائی تھی اس کے اوپر چھوٹ چھوٹے سے پھول لگ گئے یہ جب میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے تو ہم نے تب دیکھا ہے اور ہم لوگ بہت زیادہ حیران ہوگئے اس پر ایک چھوٹی سی میرچ لگی ہوئی ہے نننی منی سی پیاری سی چھوٹی سی گرین میرچ گرین چلی یہ ساتھ اس کے جی ٹوماٹر کا پودے لگا ہوئے اس کے پھولوں کا جو کلر ہوتا ہے وہ یلو ہوتا ہے پھولوں کے بعد اس میں ٹوماٹر لگنا شروع ہوگا یہ ایک اور جی ٹوماٹر کا پودے ہے اس پر بھی چھوٹ چھوٹے جو پھول ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور یہ سارے ہمارے پودے ہیں یہ بھنڈی کے بیج ہم نے لگائے تھے میری امی نے لگائے تھے کچھ دن پہلے پانچ دن ہو گئے ہیں اس کو لگے ہوئے اور یہ دیکھیں اس میں سے چھوٹ چھوٹے جو پودے وہ نکل ہیں خوبصورت سے پیارے سے تو انشاءاللہ یہ ہم ایک گئے تھے ریسٹورنٹ پہ گئے تھے جی وہاں سے ہم نے اس کے پتے توڑے تھے اور پتوں سے یہ دیکھ لیں کتنا پیارا چھوٹا سا پلانٹ نکل آیا اس کا مزید پتے لگائیں گے یہ آگے جی مارا زیرے کا پودا ہے میری امی نے زیرے کے بیٹ سے ہو گیا ہے اور یہ دوبارہ ہمارے پار یہ پھر جی مائپس ٹرمارٹر کا پودا ہے یہ آلویرہ کے مینی مینی پلانٹس جو ہمارے بڑے آلویرہ میں سے نکلتے رہتے ہیں وہ ہم ان کو لیدہ سیپٹٹ کر کے لگاتے رہتے ہیں ایک یہ ہے جی اور ایک یہ ہے لگا ہوا ہے اس میں سے بھی ویسے چھوٹ چھوٹا نکل آیا ہے یہ اوورال ہمارا جو گارڈن اس کا ویو دیکھ لیا ہے تینک یو اگر آپ اپنی سبجیوں کے ساتھ لزن اور پیاز لگائیں اپنی سبجیوں کے ساتھ لگانا چاہیے اس سے نا کیلے مکوڑے نہیں آتے آپ کی دوسری سبجیوں پر یہ تھوڑی سی مٹی میں ہو جاتا ہے بہت اچھا گروہ پس اتنا فانسلہ چھوڑ کے ہم نے اس کو لگانا ہے یہ ہم نے ہر چیز یوز کی ہوئی ہے یہ ہمارا ایسی کا تھا وہ ڈببہ اس میں ہم نے وہ استعمال کیا ہوا ہے سیمپل ہم نے یہ مٹی میں کوکو بیٹ اور تھوڑی سی وہ پتوں کی خات ملائی ہے گھر کے بنی ایسی کے پتوں کی اور ہم نے یہ لگا کے ہم نے اس کو پانی دے دیا یہ آپ دیکھیں گے دو تین دن کے بعد ہی یہ بہت اچھے سے گروہ ہو جائیں گے شروع شروع میں جو بھی سبجی لگائیں ان کو دوب میں نہیں رکھنا دو چار دن اس کو چھاؤں میں رکھنا ہے اس کے بعد اس کو دوب دے اس طرح کی پارٹ ہمیں اتار دینے چاہیے اور جو یہ ہو رہا ہے اس میں اصل میں کمی ہو جاتی ہے پودوں میں بہت طرح کی اس کے لئے یہ اپنم سالٹ ہے یہ آسانی سے مل جاتا ہے میں نے دراد سے لیا تھا اس میں صرف ہم اتنا سا ہی ڈال گئے یہ دیکھ سکتے ہیں صرف اتنا سا ڈالا دو ڈالیاں اس کے اس طرح کی زین پتوں میں یہ جو باقی جو مارے سارے پودے تھے ان کے اوپر بھی ہم نے جو اسپم سالٹ کا مکشر بنائیا تھا اس کو ہم نے سب کے اوپر لگا دینا تھا کہ پودے محفوظ رہے اس طرح کی ہوتے ہیں نا یہ پودوں کے پتے کھاتے ہیں تو ان کے لئے آپ نیم جو کھلی ہوتی ہے وہ ڈال سکتے ہیں نیم کا تیل کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں یا یہ نمبر کا چھڑکاؤ بھی کر سکتے ہیں میری بڑا افسوس ہے ہمارا گملہ ٹوٹ گیا ہم اس کو بھی تھوڑا سا کھتے ہیں یہ پودا دیکھتے ہیں یہ میں نے اپنے اس میں کو کھاتا کہ لیمن کا پودا چاہیے تو ان کو اتنا پتا نہیں ہے وہ نا ایک بیمار پودا لے آئے ہیں یہ دیکھیں اس کے پتے دیکھیں یہ سارے جب ہم پودا لیتے ہیں نا تو ہمیں چاہیے دیکھنا چاہیے سب سے پہلے ہر طرف سے کہ کوئی نیا پتا نئی کمپل نکل رہی ہے اگر تو نکل رہی ہے تو سمجھے وہ تندرست پودا ہے اب اس کے لئے ہم کچھ کریں گے تھوڑی سی محنت کریں گے تو یہ انشاءاللہ گروہ کر جائے گا اصل میں یہ ہماری پرانی گاڑی تھی اس کے ہم نے ٹائر رکھے ہوں ہیں اب ہمارا کوئی کام نہیں کر رہا اس کو ہم نے یہاں سے اس کی کٹنگ کروانی ہے اور دوبارہ اس کے اندر ہم لوگ سبزیاں لگائیں گے پھر آپ کو انشاءاللہ دیکھیں پلیز ہمیں ججنا کریے گا کہ کیسا ان کا چھوٹا سا چھوٹا پھٹا سا بھی نہیں گارڈن کچن گارڈن اصل میں ہم نے ابھی اس کی سیٹنگ نہیں کی اوپر سے بارشیں ہو رہی ہیں کچھ فردوں کو بارش کی ضرورت ہے کچھ فردوں کو نہیں ہے تو اس حساب سے ہم ان کی پھر سیٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں کسی کو بارش میں رکھنا ہے کسی کو نہیں رکھنا ہم نے آپ کو یہ تو بتایا نہیں ہے ہم نے ایک چھوٹا سا جنگلہ رکھا ہوا چھت کے اوپر اصل میں یہ جنگلہ ہے کافی بڑا ہے اس کے اندر گھر کی ہمارا جو گھر ہے ہم نے کچھ مہینے پہلے یہاں پر شفٹنگ کی ہے تو سمان پورا نہیں آرہا تھا تو کچھ سمان ہم نے جو ہے وہ اس کے اندر رکھا ہے یا ایسے تھوڑا سی اس کے اوپر جگہ اس کو موو کروا سکتے ہیں اصل میں گاڑی وغیرہ پاک کرنے کے لئے بنوایا تھا لیکن اب وہ چھت پہ رکھنا پڑ گیا کیونکہ سمان ہمارا پورا نہیں آرہا تھا اچھا یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے اس کے اردگر لپیٹنی ہوئی ہیں کاغذ وغیرہ لگائے ہوئی شاپر وغیرہ کی اس لئے اندر سمان ہے تو بارش کی وجہ سے سمان نہ خراب ہو تو ہمارے گھر میں جو شیٹس جو سب کچھ تھا وہ سب کچھ ہم نے ادھر لگا دیا ہم لوگ آپ کو ایک جگہ پہ لے کے چاہتے ہیں ہمارے پیچھے گلی میں گھر ہے انہوں نے اپنی چھت کے اوپر کافی زیادہ کھانے پینے کی پریندوں کے لئے چیزیں پھینکی ہوتی ہیں وہاں پہ بہت ساری چڑھی آتی ہیں مختلف قسم کے دل اندی آتی ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا اچھی بات تو نہیں ہے کسی کے گھر کے اوپر ایسے زون کرنا تو یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں جس کے اوپر یہ دیکھیں پرندے کھا رہے ہیں چڑھیا کھا رہے ہیں اب ہم نے بھی بہت جلد ہوا ہے اچھا ہمارے گھر کے باہر بھی ایک پود ہے بہت بڑا یہ دیکھیں اس کو چھانگ دیا تھا ہم نے سردیوں کے وجہ سے دوبارہ اس کے اوپر نکل رہے ہیں پتے اس کے نیچے ہم نے رکھتے ہوتے ہیں پانی پینے کے لئے پرندوں کے لئے اور کھانے پینے کے لئے چیزیں رکھتے ہیں اب جھت پر بھی رکھنا شروع یہ ہمارا گھر کا جو گراؤنڈ پورشن ہے اس پر ہم نے کچھ پلانٹس لگائے ہوئے ہیں جن کو سورج کی روشنی نہیں چاہیے ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ پودہ لگا ہوئے اس کو جیسے جیسے یہ بڑھا ہوتا جاتا ہے اس کو باننے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ سیدھا اوپر کی طرف یہ بیل چڑھے تو ایک ہی سائٹ پہ رکھا ہوئے اور ہم نے ایک ہی سائٹ پہ رکھا ہوئے جیسے جیسے یہ دونوں بڑے ہوتے جائیں گے اوپر جا کے اس پورشن پہ یہ یہاں پہ اوپر یہاں پہ یہ جا کے دونوں آپس میں جڑ جائیں گے اور ایک چھوٹا سا دروازہ ایک اور بان جائے گا یہ جی ہمارا جو مین ایک ایلو ویرا کا پودہ ہے اس کے جو منی پودے جو ہیں نکلتے سائٹوں سے نکلتے رہتے ہیں ایلو ویرا کے اندر ہی خصوصیت ہوتی ہے تو یہ ہم نے نکال کیاں لگائے ہیں یہ وہ ایلو ویرا جی جس کے سارے ہم نے بچے لگائے ہیں یہ ان کی ممہ ہے جی تو یہ ہم نے یہ دیکھ لیں کتنے زیادہ اس میں سے نکل کے خود ہی بڑے ہوئے ہیں ویسے اور بھی نکلے ہوئے ہیں جو ہم نے اوپر نہیں لگائے یہ دیکھیں کہ یہ ہے اور ایک یہ ہے یہ دونوں لگے ہوئے ہیں اچھا جی یہ جی ہم نے یہاں پر چھوڑا سا پودینہ لگایا ہوگا ہے پہلے یہ پودینہ بلکل یہ دیکھیں اس کی طرح یہ سڑا ہوا تھا لیکن اب ٹائم کے ساتھ ساتھ خود ہی اس کے اوپر چھوٹ چھوٹے نیو پتے نکلتے ہیں نکلنے شروع ہوگئے ہیں یہ ایک پودہ ہے جی اس کا جی مجھے نام نہیں پتا لیکن یہ میری امی نے لگایا ہے وہ کہتی تھی میں ان کو کہہ دی تھی کہ یہ پودہ خراب ہے اب اس کو آپ ختم کر دیں اس پر کوئی پتہ پتہ نہیں نکلنا لیکن اب ٹائم کے ساتھ اس کی کیئر انہوں نے اتنی کیا ہے یہ دیکھیں اس پر بھی کومپلز نکل آئی ہیں نیو پتے نکلنے شروع ہوگئے ہیں اور یہ اس کی بہت زیادہ کیئر کیا ہے انہوں نے واقعی سارا میری امی جی کوئی جاتا ہے اچھا جی یہ ہمارے ایک اور پودہ کلیوں کا پودہ ہے یہ خراب ہوگیا پودہ اس کی کیئر تو بڑی کیا ہے لیکن یہ پودہ کو بچا نہیں سکے مجھے ایسا اثار نظر آ رہے ہیں اس کے بڑی امی جی نے اس کی کیئر کیا لیکن افسوس یہ ابھی ابھی بھارش ہوئی ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا موسم ہوگیا ہے یہ کافی پانی کڑا ہے اسی کے ساتھ جی آج کے ولوگ کا ہم لوگ انڈ کرتے ہیں اوکے دعاوں میں یاد رکھئے گا